پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ انٹر فیتھ ہامنی کیلئے جدو جہد کرتی آئے ہیں یہ ہمارا نظریہ کے مطابق ہمارے فلسفے کے مطابق ہمارا کمیٹمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور پورا دنیا میں انٹر فیتھ ہامنی ہو یہ شہید زلفکار علی پھٹو کا سوچ تھا یہ شہید موٹر مارکہ ہمارے سوٹی ہیں میں سوشتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت خصوصناک فیکٹ ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل اگرانیزیشن اور مختلف جو کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے انٹر فیتھ ہامنی کے مطابق ہمارا سور بہت کمزور ہے اور ہمیں اس کو سئی کرنا پڑے گا ہم نے سیسائیٹی میں شعور پیدا کرنے پڑے گا ہمیں اپنے تعلیم ہمارے کرکلم کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں سب پاکستانیوں کو جوڑنا پڑے گا تاکہ یہ ملک جو ہے ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب کا ملک ایک اتحاد کے ساتھ مزبور کرے گا اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظرہ کے مطابق اپنا سیاست کرتے لہیں گے یہ جو جدو جہد ہوگا ایک لمبا اور مشکل جدو جہد ہوگا اور اس لمبا اور مشکل جدو جہد کیلئے آپ کا ساتھ ضروری ہوگا آپ کا دعاوں ضروری ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ملکے اس جدو جہد کریں گے شاید اب تو پتہ ہو آج ٹی وی ٹینلز اب دکھا رہے تھے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مرجو میرے پورا خاندان کو ای سی ایل پر ڈالا گیا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جب میں انیس سال کا تھا اور شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس وقت تو پورا دنیا کہہ رہا تھا کہ آپ کا نانا کو شہید کیا گیا آپ کے دونوں ماموں کو شہید کیا گیا آپ کا ماں کو شہید کیا گیا آپ کا باپ کو سارے گیارہ سال تک جیل میں ڈالا گیا بھاگ جائے اس ملک سے ہم تب بھی نہیں بھاگے ہم آج بھی نہیں بھاگے ہمارا جینا مرنا یہاں ہی ہے کٹ پٹلی والے بھاگ سکتے ہیں بھٹو والے نہیں بھاگیں گے ہم خون دینے والے ہیں جان دینے والے ہیں بھاگنے والے تو نہیں ہیں ہم ان کی ای سی ایل سے اور نوٹسز سے تو نہیں دلتے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں میرا کوشش ہوگا جو میری بس کی بات ہے میں آپ کا خدمت کروں میں آپ کے مسائل کو کروں اور پھر میں آپ سب کو کرسمس مبالک کہنا چاہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں آپ کا خود پھر کریں ہمارے خود پھر کریں ہمارے خود پھر کریں ہمارے خوبصوص کا چکریہ موسیقی